میں سب سے پہلے آیاز خان آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں تحصیل میں اور پنجاب کی سب سے چھوٹی تحصیل میں اتنا بڑا ورکر کنونشن کرنا شاید اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا دل کی گرائیوں سے میں آیاز خان نیازی کو کرم دادوالا کو اور آپ کے سب جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں آپ سب کو دل کی گرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں آج آپ لوگوں نے اپنی محبت سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ جو ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کے پوچھتے تھے یہ آئی پی پی کے پاس لوگ کہاں سے آئیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں لوگ کتنے موجود ہیں ذرا جھنڈے لہرائیں ذرا ہاتھ لائیں اور یہ کیمرہ دکھائیں وہ جتنے لوگ ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کے ہم سے پوچھتے تھے بھائی یہ جہانیاں جو پنجاب کی سب سے چھوٹی تحصیل ہے یہ اس کا برکر کنونشن ہے اللہ کی رحمت سے استحقام پاکستان مضبوط اور مستحقم کر دے گی پاکستان ذرا کیمرہ دکھائیں اللہ کی رحمت سے استحقام پاکستان دنیا کے نقشے پہ اچھا ہو تیرا نام ہم توڑ کے ہم کشکل کو بس کام کریں ہم نے جو مشکل ہوئی آج سے دس سال پہلے جانگیر خان ترین صاحب اور میں فیصلہ کیا کہ پاکستان کی خدمت کے لیے سیاست میں بھرپور حصہ لینا ہے یہ میں آپ کو دو ہزار دس اور گیارہ کی بات بتا رہا ہوں بارہ سال پہلے کی بات ہے اور ہم سب لیں یہ فیصلہ کیا کہ اس ملک میں جو بہتشاہت کرنے والی جماعتیں ہیں ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے فیصلہ کیا کہ یہ جو باریاں لگاتی ہیں جماعتیں ایک دفعہ ایک آ جاتی ہے پھر دوسری آ جاتی ہے پھر پہلی آ جاتی ہے اس کے خلاف کھڑا ہو کے سیاست کرنی ہے عوام کو ان کے چنگل سے نجات دلانی ہے اور جانگیر خان صاحب کی سربراہی میں ہم سب نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور کیا سوچا سوچا کہ چیرمنٹری کے انصاف کی قیادت میں ایک کو خوبصورت پاکستان بنائیں گے ایک نیا پاکستان بنائیں گے اور پھر اس کے بعد آٹھ سال تک ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی جانگیر خان ترین اپنے علاج کے لیے لندن گئے ان کو کینسر کا مرض تھا اپنا علاج کرا کے واپس گھر نہیں آئے ائرپورٹ سے سیدھا جلسہ گاہ پہ پہنچے یہ تھی کمیٹمنٹ انسان کی اور دو ہزار اٹھارہ میں جب الیکشن ہوتا ہے طریقہ انصاف جیتی ہے اور اس وقت کے چیرمنٹ صاحب طریقہ انصاف کے وزیر آزم پاکستان بنتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ایک نیا پاکستان ہی بن جاتا ہے کونسا پاکستان بنتا ہے پاکستان بنتا ہے اکربہ پروی کا کرپشن کا بے ایمانی کا لوٹ مار کا ہمیں دکھایا کیا کیا تھا کیا کہتے تھے وہ وہ کہتے تھے ہم نے شوقت خانم بنایا ہے ہم نے شوقت خانم بنایا ہے ہم نے نملج یونیورسٹی بنائی ہے ہم اسی طرح کا ایک خوبصورت پاکستان بنائیں گے اور بھائی شوقت خانم تو آپ نے بنایا تھا اس میں آپ نے کوئی مینجمنٹ رکھی تھی اس میں اہل مینجمنٹ رکھی تھی اماندار لوگ رکھے تھے اس کے بعد جب آپ وزیراعظم بنے تو آپ نے کیا کیا آپ نے بزدار پنجاب میں توفے کے طور پر دیا یہ بزدار کون تھا یہ فرنٹ مین تھا یہ صرف فرنٹ مین تھا جو پیسے وصول کرتا تھا اور آگے بجواتا تھا اس کا کام وہ تھا جو یہاں پہ کورئر کمپنیاں کرتی ہیں آپ سے پارسل لیتی ہیں اور آگے جاگے بچاتی ہیں اور یہ کس کا مال لیتا تھا یہ فرق ہوگی کون تھی یہ کس کے لیے کام کرتے تھے اور یہاں پہ جو ریڈ مقرر ہوئے پہلی دفعہ پنجاب نے دو دو تین تین کروڑ میں ڈی سی لگتے دیکھے پہلی دفعہ پنجاب میں پانچ پانچ کروڑ میں کمیشنر لگے پہلی دفعہ پنجاب نے تبدیلی کے نام پہ ڈی پیو اور ڈی سی اور چھوٹے چھوٹے میکموں میں بھی پیسوں کے ساتھ لوگ لگتے دیکھے افسوس وہ میند وہ کوشش جو ہم نے آٹھ سال لگاتار جنگیر خان کے ساتھ مل کے کی تھی ان خوابوں کو اپنے سامنے چکنا چور ہوتے دیکھا ہے ہم نے وہ جو غریبوں کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم پچاس لاکھ گھر بنائیں گے اور بھائی کوئی خانے وال میں گھر نظر آیا پچاس لاکھ میں سے کوئی آیا تو ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کوئی آیا ہاتھ کوئی گھر نظر آیا وہ ایک کروڑ نوکریوں میں سے آپ کو کوئی نوکری ملی ہاں البتہ جیبے خوب گرم ہوئی اور جیبے جن کی گرم ہوئی ہم سب کو پتا ہے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا اور یہ جو تبدیلی تھی اس نے اس ملک کو اس انجامتے پہنچایا کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شہدہ کے مجسموں کو گرتے ہوئے دیکھا وہ مجسمتے ہیں